نمشکار دوستو بلڑی ستی کے آج کے سیران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک سینو کے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے لے کر آگیا ہوں آج سے گیارہ سال پہلے نمیتہ نام کی لڑکی کے ساتھ گھٹی ہوئی کیسی عجیب و گریب گھٹنا کی کہانی جسے سن کر آپ لوگ اتنے زیادہ آج شوق ہو جائیں گے نا کی میں کیا ہی بتاؤں یہ جو گھٹنا نمیتہ کے ساتھ گھٹی تو کچھ اس قدر سے گھٹی کی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سبھی کی تو بات ہے وہ اپنے پورے جیون میں اس گھٹنا کو کبھی بھلا نہیں سکتی آئیے شروع سے جانتے ہیں ایسی کھیا گھٹنا تھی جو اس کے ساتھ گھٹ گئی بھائی سن دو ہزار بارہ کی بات ہے نمیتہ کلاس ایٹھ میں پڑھا کرتی تھی اڑیسہ کے ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہ کرتی تھی اتنا چھوٹا گاؤں کی اس گاؤں میں نہ ہی کوئی سکول اور نہ ہی کوئی کوچنگ کلاسز تھی اس لیے وہ اپنے پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے دور ایک دوسرے تھوڑے سے بڑے گاؤں میں جایا کرتی تھی وہیں پر سکول تھا اور وہیں پر اس کی جو کوچنگ کلاسز تھی جو اس نے جوائن کی تھی وہ بھی تھی دراصل اس کا گاؤں میں زیادہ چیزوں کا سادھن تھا ہی نہیں اب اس کے گاؤں سے اس گاؤں کی دوری پانچ کلومیٹر کی تھی وہ اس دوسرے گاؤں میں سائیکل سے آنا جانا کیا کرتی تھی اور ایسا ابھی سے نہیں بچپن سے کر رہی تھی تھوڑی سی جب بڑی ہوئی تب سے کر رہی تھی مطلب اس سے پہلے تو اس کے ممی یا پاپا اس کو چھوڑنے لے جانے کے لیے آیا جایا کرتے تھے لیکن اب جو خلاص ایٹ میں پہنچ گئی تھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی تو اس کی کوچنگ بھی وہاں پہ لگ گئی تھی تو ایسا کر دیئے تھے سسٹم بھائی اس کا کہ سبح سکول جاتی سکول سے اس کو دوپہر کے ٹائم کے آس پاس چھٹی ملتی پھر ایک دو گھنٹے کا بیچ میں بریک رہتا وہ اپنی کسی فرینڈ کے گھر رک جاتی اور پھر اس کے بعد اپنی کلاسز کوچنگ کلاسز اٹینڈ کرتی اور سب کچھ ختم ختم کر کے رات کے آڑ بجے اس دوسرے گاؤں سے اپنے گھر جانے کے نکلتی سمجھے آپ سبح نکل جاتی اپنے گھر سے سائیکل لے کے سکول اٹینڈ کرتی پھر ایک دو گھنٹے اپنی فرینڈ کے گھر رکتی اور پھر کوچنگ کلاس اٹینڈ کرتی اور پھر رات میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتی اس طرح کی دنچریوں سی کافی سمجھ سے چل رہے تھی اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں تھی دراصل جو اس کے سکول والا گاؤں تھا وہاں سے جو اس کے گھر والا گاؤں تھا اس کے لیے بیچ میں دو راستے پڑتے تھے ایک راستہ جو کی نارمل سڑک والا تھا اور ایک راستہ جو کی جنگل سے ہو کے گزرتا تھا یہ جنگل والا راستہ ہمیشہ کی طرح شورٹ کٹ والا راستہ تھا یہ نارمل روڈ والے راستے سے جاتی تھی بھائی کبھی بھی اس نے جنگل والا راستہ اپنائی ہی نہیں تھی حالانکہ لوگوں سے سنی تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ شورٹ کٹ ہے لیکن وہ کبھی بھی وہاں سے جاتی نہیں تھی کیونکہ اس کے بارے میں کوئی کچھ ڈسکس ہی نہیں کرتا تھا اور وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ جنگل والے راستے سے جاؤں گی تو راستے میں کچھ ایسا جانور یا کچھ بھی مل گیا تو تکلیف ہو جائے گی اس لیے وہ اسی روٹ سے جاتی اب ایک دن کی بات ہے اپنے سکول کلاسز سب کچھ اٹینڈ کی اس نے اب گھر کے لئے لوٹ رہی تھی تو نا یہ جو ڈبل راستہ ہوتا ہے نا وہاں سے تھوڑا پہلے ہی اس کی سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا پیچھے والا تو پریشان ہو گئی یہ جنگل والا راستہ لگ چکا ہے اب گاؤں میں ایسے جگہ جگہ پہ تو ہوتے نہیں ہیں نا جیسے شہروں میں ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے تو بھئی یہ پریشان ہو گئی کہ اب سائیکل پنچر ہو گئی اور یہاں سے ابھی بھی میرا گھر لگ بھگ تین کلومیٹر کی دوری پر ہے تو میں کیسے اتنے دور چل کر جاؤں گی تو پریشان ہو گئی تھی کیونکہ رات کا اندھیرہ بھی ہو چلا تھا ہمیشہ کی طرح یہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ٹارچ کیا کرتی تھی کبھی بھی ضرورت پڑ جائے تو بیک میں اس کے ٹارچ رہتا ہی رہتا تھا اب یہ سوستی ہے کہ سیدھے سیدھے اپنے روڈ والے راستے سے جاؤں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا تین کلومیٹر پڑے گا یہاں سے تو جنگل والا راستہ پھکڑتی ہوں یہ راستہ آدھا ہو جائے گا یعنی دیڑھ کلومیٹر میں ہی میں اپنے گھر لگ بھگ پہنچ جاؤں گی تو بس یہ اسی سوچ کے ساتھ شورٹ کٹ والا راستہ پھکڑ لیتی ہے جنگل والا اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتی ہے راستہ بڑا اوبر خوابڑ سا تھا اور مانو کہ ایسا تھا نا کہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ جھاڑی پودے یہ سب لگے ہوئے تھے پریشان سی ڈری سہمی اس راستے میں آگے بڑھی جا رہی ہے کوئی بھی سٹریٹ لائٹ وغیرہ بھی یہاں پہ موجود نہیں تھی اس نے اپنا بیک سے نکال کے ٹارچ جلالی تھی اور پیدل چل رہی تھی سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑ لی تھی اور ہینڈل اور دوسرے ہاتھ کو ایسا اور سیدھے سیدھے بڑھ رہی ہے آگے چلتے چلتے تھوڑی آگے بڑی ہے آدھا راستہ کور ہوا ہی تھا کہ بیچ روڈ میں ایک عورت اس کو روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیٹھی ہوئی تھی زمین میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ بیچ راستے میں ایک عورت ایسی زمین میں بیٹھ کے رو کیوں رہی ہے اس نے تھوڑا اس کے اوپر ٹارچ مار کے دیکھی تو کیا پائی کہ اس عورت کے ہاتھ میں بچہ بھی ہے وہ بچہ بھی رو رہا ہے تو اس کو ایسا لگا بیچاری عورت کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہو گیا ہے کئی مصیبت میں تو نہیں ہے اس سے جا کے پوچھتی تو ہوں یہ اپنی سائیکل وہاں پہ تھوڑی سی سائیڈ میں روکھی اور اس عورت کے پاس بڑھ کے اس عورت کے کندے میں ہاتھ ہی رکھی ہے کہ عورت پلٹ کے زور سے چلاتی ہے اس کا چہرہ دیکھ کے اتنی زور سے گھبرائی جسی کوئی لیمٹ نہیں کیونکہ جب اس نے مو پھاڑی تھی چلانے کے لیے مانو اتنا بڑا پھڑ گیا اور جتنا میرا شکل ہے اتنا تو اس کا مو ہی پھڑ گیا تھا تو یہ بہت زیادہ ڈر گئی اپنی سائیکل وائیکل چھوڑی اور نون سٹوپ بھاگنا شروع کی جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے بھاگی اب بھاگتے بھاگتے بھئی گھبرائی ہوئی تھی سچویشن کیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ راستہ بھٹک گئی ویسے بھی یہ کچھا راستہ اور لائف میں پہلی بار اس راستے سے آ رہی تھی بچپن سے لے کر ابھی تک اس راستے سے نہیں آئی تھی تو یہ راستہ بھٹک گئی اب کہاں جا رہی ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو اچانک سے یہ بہت تیز بھاگی تھی اس لئے اس کو ایسا چکر جیسا آیا اور سیدھے دھڑام سے زمین میں اس چھوٹی سی بچی کے اوپر ڈر اور تھاکان ایک ساتھ بہت خطرناک طریقے سے حاوی ہو گئے تھے اس لئے جیسے یہ چکر خاکے گری ترن بے ہوش ہو گئی اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے آٹھ بج رہے تھے یہ بے ہوش ہوئی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک آواز کے ساتھ یہ ہوش میں آئی یہ آواز بہت زیادہ کریپی تھی ایک آواز نہیں تھی کچھ بھیڑی کی آواز تھی سب لوگ ایک ساتھ رام نام ست ہے رام نام ست ہے اس طرح سے بولتے ہوئے اس کے نزدیک آ رہے تھے یہ جیسے ہی سامنے کا نظارہ دیکھی بہت زیادہ گھبرا گئی ترن تو ہوش میں آئی تھی اور الٹا جاکتے سے ہی دیکھی کہ بہت سارے لوگ رام نام ست ہے کہتے ہوئے سفید کپڑے میں ہیں سب لوگ ایک ارثی رکھے ہوئے ہیں زیادہ کریپی دکھائے دے رہے تھے سب کی آنکھیں میں بڑے بڑے ڈار سرکل بنے ہوئے تھے یہ چاندنی رات تھی اس لیے اس کو کلیر کلیر سمجھ میں آ ہی رہا تھا اور پتہ نہیں کیسے ان لوگ کے چہرے میں ایک الگی طرح کی روشنی تھی یہ بہت زیادہ ڈگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی رات گئے یہ اتنے ساف ساف کیسے دکھائی دے سکتے ہیں یہ بھرم ہے یا سچائی سو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو سمحال کے بھاگنے کی کوشش کی ہی ہے کہ سامنے سے جو لوگ ارتھی لے کے نورمل ہی آ رہے تھے رام نام ستے کہتے ہوئے وہ اس کو دیکھے اچانک سے روکے ایک عجیب سی نظروں سے سب نے ایک ساتھ لیٹرلی اس کو گورے اور سب نے اتنی زور سے اس کو دیکھ کے کریپی آواز میں چلائے ہیں نا اس کے دماغ کے پرزے ڈھیلے یہ سمجھ پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے دیکھ کے کیوں چلائے ہیں وہ لوگوں نے ارتھی سہیت اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دی مطلب اس کے طرف آنا شروع کر دی بھاگتے ہوئے یہ بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اب کیا کروں اٹھ کے سمالتے ہوئے خود کو بھاگی ہے نون سٹاپ پھر سے بھاگی اب بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے اب پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہی ہے کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ بھی رہا ہے کی نہیں اچانک سے تھوڑی دور بھاگنے کے بعد اس کی نظر پڑتی ہے سامنے موجود ایک مندر پر اس مندر میں لائٹیں بھی جل رہی تھی یہ مندر باہر سے ہی بہت زیادہ خوبصورت اور بھویے دکھائے دے رہا تھا یہ آؤ سوچی نہ تھاؤ سیدھے مندر کے اندر گھوز گئی مندر کے اندر اسے کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ تین پجاری جی ہاں بلکل جو پجاری والا گیٹ اپ رہتا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ شیف جی کی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مندر بند کرنے کے تیاری میں ہیں یہ بھاگتے بھاگتے جیسے ہی مندر کے اندر پرویش کی تو اندر موجود ایک ورد پجاری کی نظر اس کے اوپر پڑی وہ آیا اس کو سمالا بولے کیا ہو گیا بیٹی کہاں سے بھاگتے آ رہی ہو یہ بولتی ہے کہ بابا جی میں ایسے ایسا میرے ساتھ ہو کیا مطلب پورا میٹر بتائی بابا جی کو بابا جی بولتے ہیں کیا تم جانتی ہو تمہارے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے جو تمہیں یہ سب جو دکھائی دیئے ہیں وہ ساری کی ساری آدمائے تھیں دراصل کافی پرانی بات ہے یہاں کے پاس اس کے ہی گاؤں میں ایک پریگننٹ عورت تھی جس کی مرتی ہو گئی تھی اس کے انتیم سنسکار کیلئے سارے کے سارے لوگ ارثی لے کر جا رہے تھے اسی جنگل سے ہوتے ہوئے تھوڑی آگے جا کے ایک شمشان گھاٹ پڑتا ہے وہیں پر اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ڈاکو نے ان لوگ کے اوپر حملہ کر دیا سب ہی لوگوں کو ختم کر دیا لوگ کے پاس جو کچھ بھی تھا پھر اگلے دن ایک لکڑ ہارا یہاں پر لکڑی کاٹنیک لیایا ہوگا اس کو دکھا کہ اتنے سارے لوگ کیسے مرے پڑے ہیں چلاتے چلاتے گاؤں بھاگا گاؤں میں چلا چلا کے سب کو بتایا اب سب لوگ آئے گاؤں کے اتنے سارے لوگ کی ڈیڈ باڈیز کو اکھٹی کیے اور سمشان گھاٹ میں لے جا کر پھر ان کا انتیم سنسکار کیے اتنے سارے لوگ کی اس طرح سے مرتی ہوئی تھی تو کسی کا پرنددان وغیرہ تو پروپرلی ہوا نہیں ہوگا تو اس لیے وہاں پر وہ پریتیونی میں چلے گئے تب سے لے کر آج تک ان کی آتمائیں وہاں پر بھٹکتی ہیں اسی روپ میں اور ہر آنے جانے والوں کو وہ اپنا دشمن ہی سمجھتی ہیں وہ اسی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ مطلب جیسی گلت نظر سے ڈاکون کی طرف آئے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی نورمل انسان بھی ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے وہ ایک لوپ میں فز گئی ہے اس لیے تم اس وقت وہاں سے گزری تو وہ آتمائیں تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن تم گئی ہی کیوں اس راستے میں سب کو پتا ہے گاؤں میں کی یہ راستہ بھو دیا ہے رات کے وقت کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے دن میں آؤ جاؤ ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن رات میں تم کیوں آئی اس نے بتائی بابا میں تو پنچر ہو گیا تھا اس کو اتنی باتوں پر مطلب اتنا پچتابہ ہوا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی تو بابا جی نے اس کو تھوڑا شانت کرائے اور بولے رکو اتنی زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے جو ہوا سو ہوا اب بھگوان مہادیف کے دوار پر تم آگئی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا رکو میں تمہیں جل دیتا ہوں اگر ان کا تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی پرخوب تمہارے اوپر ہوگا تو ختم ہو جائے گا بابا جی ایسے بول کر اٹھے اور شیف جی کا مورتی بنی ہوئی تھی اس کے پیچھے طرف گئے اور ایک کمنڈل لے کھا ہے کمنڈل اس میں جل بھرا ہوا تھا وہ جل اپنے ہاتھوں میں نکالے اور اس کو پلائے ہیں وہ لے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ یہاں ور پویت رہے بابا جی یہ سب بول ہی رہے ہیں کہ اس لڑکی کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ بلر سا ہوا سر چکرایا اور وہ بے ہوش اب جب واپس سے اس کی آنکھیں کھلی ہے نا تب اگلا دن نکل چکا تھا جیسی اس کے آنکھیں کھلی اس کے پیرو تلے زمین نکل گئے کیونکہ جو پچھلی رات کو مندر اتنا بھووے دکھائی دے رہا تھا آس پاس کی ساری چیزیں صاف ستری سی دکھائی دے رہی تھی آنکھ کھلتے سے ہی وہاں پر جو اتنا سب کچھ کلین کلین تھا پیڑ پودے تو اندر بھی اگ گئے ہیں یہ جہاں پر بیٹھی ہے وہاں پر بیٹھنے کا پروپر تھا لیکن ابھی وہ ٹوٹا فوٹا سا ہے یہ گھبرا گئی آس پاس کوئی بھی نہیں ہے پجاری کیا کچھ بھی نہیں حالکہ شیف جی کی مورتی ضرور تھی لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ گھبرا کر اٹھی کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرو ان باہر کی طرف کلی ہے کہ اس کو اس کے گاؤں کے ایک انکل جی سائیکل سے جاتے ہوئے دیکھیں اسی راستے سے چلا کے روکی انکل کو انکل بھی روکی اور بولے کیا ہوا بیٹی سکول نہیں جاری ہے کیا بولتی انکل میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں پلیز آپ مجھے ابھی گھر تک چھوڑ دو انکل کو لگتا ہے لڑکی بڑی گھبرائی ہوئی ہے بیٹ بیٹ جلدی سائیکل میں وہ انکل کے سائیکل میں پیچھے بیٹھتی ہے انکل کو پوری بات بتاتی ہے اب یہ مطلب گھر طرف جا رہے تھے اب انکل اس کو بتاتے ہیں بیٹا جو تُو نے بتائی نا کہ پجاری جی نے تجھے جو سٹوری بتائی ہے وہ ساری کے ساری سٹوری سہی ہیں سچ مچ میں ایک پریگننٹ عورت کی مرتی ہوئی تھی لوگ گئے تھے ڈاکو آئے تھے سب کے موت ہو گئی تھی لیکن اس کہانی میں جو پنڈت جی کے بارے میں تُو بول رہی ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتے اس کا دماغ خراب ہو جاتے کیا کیوں نہیں ہو سکتے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ مندر دیکھ تو یہ مندر کافی پرانا ہے یہ مندر اب کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں پر آسانی سے کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو ریک ریک کرنے والا کوئی بچا نہیں تو یہاں پر لوگ آنے جانے والے ایک دو لوگ ماتھا ٹیک کے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ مندر کو صدھار میں نہیں رکھا گیا ہے دیکھ دھیان سے تجھے ابھی بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے اس مندر کو کہ یہاں پر کوئی بھی پجاری رہے گا اس طریقے سے تجھے جل پلائے گا یہ بھی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مندر تھا ہی نہیں وہ اب کھندر تھا یہ بہت زیادہ ڈر گئی اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ گھر پہنچی گھر میں ممی پاپا کو دیکھ کر اس کو چین کی تھنڈک ملی اندر کیونکہ ممی پاپا بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے ممی پاپا کے مند میں بھی شانتی ملی ممی پاپا نے یہ سوچ لیے تھے کہ آج شام تک اگر نہیں آئی تو پولیس ٹیشن جائیں گے دوسرے گاؤں والے دراصل ممی پاپا کو ایک گھڑی یہ بھی لگا تھا کہ ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی کے گھر پہ رک گئی ہوگی لیٹ ہو گیا ہوگا تو لیکن ماں باپ ہے ہر کیا کریں گے ڈر تو لگے گا انہ نہیں آئی ہوتی تو پولیس کے پاس گئے ہوتے ممی پاپا کو بھی ساری بات بتائی وہ لوگ بھی سن کے اتنے زیادہ شوق ہو گئی کیونکہ پاپا کو بھی بہت اچھے سے معلوم تھا وہاں پہ مندر ہے لیکن اس طرح سے بھووے ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ مندر خندر میں تبدیل ہو چکا تھا نمیتہ کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دن اس کے ساتھ کیا گھڑ گیا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے نمیتہ نے اسی سمجھ اپنی کوچنگ کلاسز چھوڑ دی لڑکی میچر ہو چکی تھی کافی کم عمر سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی ٹرائیول کر رہی تھی تو اس کو بھی سمجھنے لگی تھی دن دنیا تو اس نے اپنی کلاسز چھوڑ دی بس اسکول آتی جاتی اور اس راستے کو تو بھولی دی اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرتی نمیتہ کا یہ کہنا ہے کہ آج کیا جب وہ بہت بڑی بھی ہو جائے گی نا سمجھ میں بہت آگے بھی نکل جائے گی نا تب بھی اس رات کو کبھی نہیں بھلا پائے گی اس سچ مجھ میں اتنی زیادہ خوفناک کہانی تھی کہ میں نے پڑا تو میں بہت زیادہ شوق ہو گیا مجھے لگا کہ آپ لوگ کو بتانا چاہیے خیر اسی ایک نوٹ کے ساتھ اس ویڈیو کا انت کرتے ہیں اب تک آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے پہلا ہوں کہ آل کے اپشن میں کلک کرنا ہے کوئی اس طرح کے حیران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز تو آپ لوگ کے سامنے ڈیلی لے کے آتے رہا ہوں انسگرام کے لنک اس ویڈیو کے دیسٹرشن باکس مل جائے ایک لکھ کر کے ڈیریکلی وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کے کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا ہوں تو چلیے کل فر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شبہ